انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن بن سٹوکس نے اپنے تینوں ٹیسٹ میچز کی میٹ فیس پاکستان کے فلڈ وکٹمز کے لیے ڈونیٹ کر دی تھی تو ان کو اس وجہ سے پوری دنیا میں ان کو پریز کیا جا رہا ہے اور اب ان کو پریز کرنے والوں میں پاکستان کے مائناز آورڈرانڈور اور پاکستان کی جان پاکستان کی شان پاکستان کی آن شاہد خان افریدی جو ہیں ان نے بن سٹوکس کو بہت اچھے الفاظ میں یاد گیا اور ان کی تعریفوں کے پل بان دی ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے کہ انڈیا کے رتو راج نے ایک ہی اوور میں ساتھ چھکے لگا کر نیا ریکارڈ عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ وسیم اکرم نے جو اپنی کتاب سلطان کی تشہیر میں مصروف ہیں ان نے اپنے جو ابتدائی دن تھے کرکٹ کے ان کے مطالق بتایا کہ ان نے کس مشکلات کا ہونا کیا اور وہ ایک سو رپیہ کلب فیس بھی دینے کے اہل نہیں تھے اتنے وہ غریب تھے ان نے اپنی سٹرگل کی کہانی کو بتایا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ محمد حسنل پاکستان کے پیسر جو ہیں ان نے دکن گلیڈیٹر کو جوائن کر لیا اور وہ اب دکن گلیڈیٹر کی طرف سے ٹی ٹین لیگ کھیلیں گے اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ سیڈنی ٹھنڈرز نے اپنے سپین اٹیک کو مضبوط کرنے کے لیے عثمان قادر پاکستان کے مایاناز جو سپینر ہیں لیکس سپینر ہیں عثمان قادر ان سے معاہدہ کر لیا ہے تو السلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمان اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو حشاندید کہتا ہوں انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال کے بعد دوہزار پانچ کے بعد پہلی دفعہ سترہ سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے آئی اور پاکستان وسیز انگلینڈ کے دمیان پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ فرس ڈیسمبر سے رابل پنڈی کرکر سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا تو اس سے پہلے جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ پہن رکھتے ہی بن سٹوکس نے ایک بڑا اعلان کر دیا اور انہیں اعلان کیا کہ میں اپنی جو میرے تینوں میچز کی فیز ہے وہ میں پاکستان کے فلڈ وکٹمز کو ڈونیٹ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ فلڈ وکٹمز کی فلاہ بہبود کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا تو ان کے اس کام کی کرنے کی دے تھی کہ پوری دنیا کی فیٹرنیٹی کرکٹ فیٹرنیٹی اور ہر بندہ جو بن سٹوکس کو جانتا ہے وہ ان کو اس کام کی وجہ سے سراہ رہا ہے ان کو اس کی تعریف کر رہا ہے اور اب جو ہے ان کو سراہنے والوں میں شاہد افغان افریدی پاکستان کے مایاناز آل راؤنڈر پاکستان کے چھکوں کی مشین پاکستان کی جان پاکستان کی شان پاکستان کی آن پاکستان کے مایاناز آل راؤنڈر شاہد افریدی نے بھی بن سٹوکس کی تعریفوں کے پل باندیا اور ان کی تعریفوں میں زمین اسمان ایک کر دیا ہے سب سے پہلے تو ان نے انگلینڈ کی ٹیم جو پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئی ہے ان کو بڑا باوم ویلکم کیا ہے اور اس کے بعد جو ان نے جو بن سٹوکس نے یہ جو دونیشن کی ہے تو ان نے بن سٹوکس کو اس پر مبارک بات دیا اور ان کو بیس رشیز کی ہیں کہ آپ کے اس نیک عمل کے لیے اللہ آپ کو عجب دے اور آپ کا یہ عمل جو ہے یہ قبول ہو کیونکہ یہ ایک پرائس لیس چیز ہے آپ نے وہ کر دکھایا تو آج تک کسی نے کر کے نہیں دکھایا اور دونیشن جو ہے غریب کی مدد کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ سواب جو ہے یہ آپ کو اس کا عجب جو ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے کوئی بندہ نہیں دے سکتا اور ان نے اس کے علاوہ بات کی کہ جیسا میں اپنی ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں کوئی پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے برینڈ ایبیسٹرز ہوتے ہیں تو شاہد افریدی نے بھی اس بات کو دہراتے ہوئے کہ بین سٹوکس جو ہیں وہ انگلینڈ کے ٹرو ایمبیسٹرز ثابت ہوئے ہیں اور ان نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے اپنا نام تو اونچا کیا کیا ہے اپنے ملک کا نام بھی بہت اونچا کر لیا ہے تو اس کے علاوہ ان نے پاکستان ورسز انگلینڈ کی ٹیمز کو وش کیا کہ وہ اچھی کرکٹ کھیلیں اور میڈا بیٹر ٹیم ونز تو اس کے علاوہ بات کریں گے کہ انڈیا کے مہاراشترا کی طرف سے کھیلتے ہیں روتو راج گیکورڈ ان نے کل جو ہے ایک ہی آور میں ساتھ چھکے لگا کے لسٹ ایک ہی میچز میں نیا ورلڈ ریکٹ بنا دیا ہے اور وہ مہاراشترا کی طرف سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں ویجے ہزارے ٹرافی ہو رہی تھے انگلینڈ سوری انڈیا میں کوارٹر فائنل کا میچ تھا احمد آباد میں یہ میچ کھیلا جا رہا تھا اور مہاراشترا ورسز اتر پردیش کے درمیان کھیلا جا رہا تھا روتو راج گیکورڈ جو تھے وہ بیٹس مین تھے جن نے ساتھ چھکے مارے اور بولر جو بدقسمت بولر اس میں بنے وہ شیوہ سنگھ جو ہے لیفٹ آم سپینر ہے اتر پردیش کے وہ اس میں بولر تھے انہیں پہلی پانچ بال پر جو ہے وہ لگا تر چھکے کھائے اور پانچمی بال جو ہے وہ نو ہو گئی تو اس کے بعد پھر نو بال پر بھی چھکا لگ گیا پھر جو ہے وہ اگلی بال پر بھی دوبارہ چھکا لگ گیا تو انہیں ایک ہی اور میں ساتھ چھکے لگا کے کیونکہ نو بال پر فری ہٹ ملتی ہے تو اس وجہ سے ان کو سات بال مل گئی تو انہیں ساتھوں بالوں پر جو تھے روتو راج نے سات بال پر سات چھکے مار کے لسٹ ایک کرکٹ کا نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا فورٹی تھری رنز کنسیڈ کی انہیں ایک ہی اور میں اس سے پہلے جو تھا وہ ریکارڈ تھا تھرٹی سکس رنز کا یہ دو دفعہ بان چکا ہے اور یہ بنایا گیری سوبرز نے اور روی شاسری نے دونوں نے ایک ایک دفعہ جو ہے لسٹ ایک ہی کرکٹ میں جو ہے چھتیس رن ایک ہی اور میں بنائے تھے اس کے علاوہ بات کریں گے جی نیان مونگیا اور منندر سنگھ اجے رواترہ اور شیف داہ جو ہیں انہیں انڈین جو منز ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے لیے ایز ای سیلیکٹر اپلیکیشن فائل کر دیا کہ وہ انڈین منز کرکٹ کی ایز ای سیلیکٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو اب بی سی سی آئی جن نے پہلے جو منز کرکٹ کی سیلیکٹنگ کمیٹی تھی ٹی ٹوانٹی میں سیمی فائنل ہارنے کے بعد انڈیا کی جو بورڈ ہے کرکٹ بورڈ ہے بی سی سی آئی انہیں ان کی جو منز کرکٹر سیلیکٹرز ہیں ان کو سیلیکٹنگ کمیٹی ہے چار میمبرز پر مشتمل تھی تو اس کو ڈیزول کر دیا بغیر ان کو کوئی وجہ بتائے کیونکہ انگلینڈ کے خلاف انڈیا کو سیمی فائنل میچ میں بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ شکست کھانی پڑی تھی اور پچھلے دو سالوں میں تقریبا ایک ڈیر سال میں آپ کہہ لیں کہ انڈیا کو دو ٹیمز کے خلاف دس وکٹ سے ہار نصیب ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے انڈیا کے ٹیم پر کافی پریشر بڑھا تھا اور ان کی ٹیم سیلیکشن پر کافی باتیں کی جاری تھی تو بی سی سی آئی نے منز کرکٹ سیلیکٹنگ کمیٹی جو تھی ان کو فارق کر دیا اور ان کو کوئی وجہ نہیں بتائی اور ان نے دوبارہ کہا کہ اٹھائیس نومبر تک جو بندے نئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹنگ کمیٹنگ کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں تو کل جو ہے وہ نیان مونگیا منندر سنگھ اجے راترے اور شیف داس جو ہیں ان نے اس کے لیے انڈیا کی منز سیلیکٹنگ کمیٹی کے لیے اپلائی کر دیا اب بی سی سی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائے گا کرکٹ ایڈوائیزری کمیٹی وہ جو مختلف ان کے علاوہ اور بھی لوگوں نے اپلائی کیا کیونکہ پچھلی کمیٹی میں بھی جو لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ احل ہیں کہ وہ دوبارہ اپلائی بھی کر سکتے تھے تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے اٹھائیس تھی گزر گیا اٹھائیس نومبر گزر گیا تو اب کرکٹ ایڈوائیزری کمیٹی جو ہے وہ ان کا انٹرویو کرے گی انڈر دی سپر وین آف بی سی سی آئی تو اس کے بعد جو کامیاب امیدوار ہوں گے ان کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور جو سیلیکٹر سیلیکٹ ہوں گے ان کے سب سے پہلی جو اسائنمنٹ ہے وہ انڈیا کی ٹیم کو سیلیکٹ کرنا ہے منز کی ٹیم کو سیلیکٹ کرنا ہے فار لیمیٹیڈ اوورز جو ان کی ہوم سیریز ہے اگینس سری لنکا ان دوزار تئیس اس کے علاوہ بات کریں گے کہ سیڈنی تھنڈرز نے اپنے سپین اٹیک کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے مایاناز لیجنری بولر عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر کو جو ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے سائن کر لیا ہے اور عثمان قادر کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی ہوشحبری ہے اور عثمان قادر کے لیے بھی یہ بہت بڑا کارنام ہے اور اس سے پہلے بھی عثمان قادر جو ہیں وہ بی بی آر بگ بیش لیگ میں پارٹیز پیڈ کر چکے ہیں اس میں انہیں کوئی خاص پرفارمنس نہیں تھی دکھائی اور اس دفعہ جو تھا پہلے وہ کسی اور ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے پہلے انہیں جو پہلا سیزن اس سے پہلے کھیلا تھا وہ پرتھ سکوچرز کی طرف سے کھیلے تھے جس میں انہیں چھے وکٹس حاصل کی تھی سات میچز کھیل کے تو سات میچز کھیل کے چھے وکٹس حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ان کی جو پرفارمنس تھی وہ اس درجے کی نہیں تھی رہی کہ وہ آگے بیگ بیش لیگ میں پرفارمنس کرتے لیکن اس بار ان کی قسمت دوبارہ اس وقت جاگ دے جب تنویر سانگا جو ہیں وہ جو ان کو سیڈنی ٹھنڈر نے ایز سپینر اپنی ٹیم میں شامل کیا ہوا تھا تو ان کی انجری کے بعد عثمان قادر کو ان کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا اور سیڈنی ٹھنڈر کی جو منیجمنٹ ان نے کہا کہ ہم نے اپنے عثمان قادر کو اپنی ٹیم میں ویلکم کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بالنگ اٹیک کو اور مضبوط کر دے گا اور سپین سے اپنی سپین کی بالنگ سے دوسری ٹیمز کو پریشان کرے گا اور ہماری ٹیمز کو فتحہ دلانے میں اہم کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ جو چار آور سیز پلیئر جو سیڈنی کی طرف سے تھے ان میں ایلیکس ہیل شامل ہیں ریلی روسو جو ساؤت افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں ایلیکس ہیل انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں فضل حق فاروقی فضل حق فاروقی بھی ریپلیس ہوا ان سے پہلے ان کی سیڈنی تھنڈرز میں جگہ نہیں تھی تو فضل حق فاروقی جو ہے وہ بھی آئی ٹھنگ ڈیوڈ ویلی جو انگلینڈ تھے کے تھے جب ان نے اس چیزے بگ بیچ لیگ سے کنارہ کشی کی تو اس کے بعد فضل حق فاروقی ایلی ریپلیسمنٹ پلیئر کے طور پر ان کو جو ہے بک کیا گیا اور اس کے بعد چوتھے جو پلیئر ہیں سیڈنی تھنڈرز کی طرف سے وہ عثمان قادر ہو گئے ہیں عثمان قادر نے پاکستان کی طرف سے 23 ٹی ٹونٹی کھیل چکے اب تک اور وہ پاکستانی ٹیم کا تقریباً ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو تھا اس میں بھی پاکستانی ٹیم کے جو تھے وہ میمبر تھے ان کو میچ اسے نہیں کھلائے گے لیکن وہ جو تھے پاکستانی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا حصہ تھے ٹیم کا ورلڈ کپ کا حصہ تھے عثمان قادر بگ میچ میں لیگ میں کھیلے اور اس کے بعد وہ سننے میں آ رہا تھا انہیں تین سال پہرے اعلان کیا تھا کہ وہ اسٹریلیا کی طرف سے کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان کی طرف سے موقع نہیں تھا دیا جارہا لیکن سدنی پھر ان کا ٹیم میں جنام آگیا تو اس وجہ سے وہ اسٹریلیا کا چھوڑ کے پاکستان میں آگیا اور پاکستان کی طرف سے وہ لیمٹیڈ آور میں ٹی ٹونٹی میں تئیس میچ کھیل سکھ چکے ہیں اور اس میں ان کی میلی جولی پرفارمنس رہی ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان کے میاناز پیسر محمد حسنین ان نے ٹی ٹین لیگ کی جو ٹیم ہے ڈکن گلیڈیٹرز کو ان کو جوائن کر لیا ہے اور اب وہ ٹی ٹین لیگ میں ڈکن گلیڈیٹرز کی نمائنگی کرتے ہوئے نمزر آئیں گے محمد حسنین کا یہ پہلا سیزن ہے اس سے پہلے وہ ٹی ٹونٹی لیگ کی ایک بھی سیزن نہیں کھیل پائے اور اس میں ٹی ٹین لیگ میں پاکستان کے اور بھی میاناز کھلا رہی ہیں جس میں وہاں بری کمال کی پرفارمنس دکھا رہے ہیں افتخار احمد ہیں وہ بری پرفارمنس اچھی دکھا رہے ہیں کل ایک میچ ہو رہا تھا اس میں محمد عثمان اور محمد عرفان نے نوردن واریر کی طرف سے محمد عثمان نے بیٹنگ میں بڑی کمال کی بیٹنگ کھیلی سکسٹی پلاس رانبائرمنہ محمد عرفان نے بالنگ بڑی اچھی کی تو اس کے علاوہ پاکستان کے میاناز پلئر جو ہیں وہ ٹی ٹین لیگ میں مختلف ٹیموں کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمد عامر جو تھے آزم خان جو ہیں وہ میاناز پلئر جو ہیں ٹی ٹین لیگ میں مختلف ٹیموں کا حصہ ہیں کننل زاہد اور محمود وقاس مقصود اور اماد وسیم جو ہیں یہ ڈیلی بولز کی طرف سے کھیلتے ہیں اماد بار جی وہ ابو ڈابی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں محمد عثمان اور محمد عرفان وہ نوردن واریر کی نمائنگی کرتے ہیں آزم خان اور جو وہاہب ریاض ہیں وہ نیو یارک سٹائیکرز کی طرف سے کھیلتے ہیں افتخار احمد چاچو کے نام سے جو مشہور ہیں وہ آج کل بڑی فارم میں نظر آ رہے ہیں اپنی بیٹنگ سے اپنی پاور ہیٹنگ سے سب کو متاثر کر رہے ہیں تو ان کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کا میں فارم تھی اس کو وہ برقرار رکھ رہے ہیں اور ان نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی اور افتخار احمد اور محمد عامر جو ہیں وہ بنگلہ ٹائگرز کی طرف سے کھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور ایک اور سرپرائزنگ فیکٹر عدیل ملک جو شوے ملک کے بھائی ہیں چھوٹے وہ ڈکن گلیڈیٹرز کی طرح سے وہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹی ٹین لیگ کا جو فائنل ہے وہ چار دسمبرز کو کھیلا جائے گا اور جو ٹاپ کے دو ٹیمز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ فائنل کھیلا جائے گا اس کے علاوہ بات کریں گے کہ وسیم اکرم جن کو سونگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے ان نے اپنے کیری کے ابتدا پر کن مشکلات کا سامنا کیا آج ان نے اپنی جو کتاب جس سلطان جس کی تشہیر میں وہ دن رات مصروف ہے تو ان نے ایک اور خلاصہ کیا اور اپنی جو سٹرگل ہے اس کو بتایا کہ میں نے شروع میں ٹیم سے آنے سے پہلے میں نے کتنی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کیا کیونکہ جب اب ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم بندے کی کامیاب یہ دیکھتے ہیں یار یہ کیا عیاشی کی زندگی جی رہا ہے لیکن ہم اس کی سٹرگل کو نہیں دیکھتے ہم اس کی جو اس نے محنت کی ہوتی ہے دن رات ایک کی آتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے تو محمد وسیم اکرم جو ہیں سوئنگ کے سلطان جو ہیں ان نے اپنی سٹرگل کے ٹائم پہ جب وہ پاکستان کی طرف سے پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں تھے سٹرگل کے دن تھے ان کے ٹیم میں سلیکٹ ہونے سے پہلے ان نے خلاصہ کیا کہ کتنی ہارڈ ان کے ہارڈ شپس ان نے اٹھائیں اور کتنی محنت کی انہیں ٹیم میں آنے کے لیے اور کتنی وہ مشکلات کا سامنا رہا اس کا خلاصہ انہیں کیا ہے کہ جو ہے وسیم اکرم آپ سبی کو یاد رہے کہ وسیم اکرم جو ہیں وہ پاکستان کے موسکسپل بالر ہے اور یہ لیفٹ آم پیسر بالر تھے جن کو سوئنگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے انہیں نو سو سولہ وکٹیں پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل میچز میں حاصل کی ہیں ٹیسٹ اور اوڈیا اس کو ملا کے انہیں اپنا ڈیبیو جو تھا وہ نیشنل ٹیم جو ہے یہ فا واحد کھلا رہی ہیں جن نے اپنا پاکستان کی نیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ ہو گئے تھے جب انہیں بتایا کہ میں نے سٹرگل کر رہا تھا میں نے لاہور میں ایک کلاب جوائن کیا کھیلنے کے لیے جب کلاب جوائن کرنے سے پہلے جو میرے ایک ان کے ہمسائے تھے فرس کلاب کرکٹر تھے خالد محمود انہیں سیم اکرم کو کہیں بالنگ کرتے دیکھا تو انہیں پھر کہا کہ آپ کلاب کو جوائن کر لو لاہور کلاب کو جوائن کر لو تو جب انہیں کلاب کو جوائن کرنے کی بات کی تو کلاب کی فیز سو روپیہ تھی تو وسیم اکرم نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس تو میں سو روپیہ نہیں ہے کہ میں کلاب کی فیز ادا کر سکوں کیونکہ انہیں کہا کہ اس ٹیم میرے والے جو تھے وہ مجھے دو سو روپیہ پورے مہینے کی پاکٹ منی دیتے تھے تو میں ایک سو رپیہ جو ہے وہ کلب کی فیز کے طور پر افورڈ نہیں تھا کر سکتا تو میں نے خالد محمود کو جب کہا کہ میں کلب کی فیز جو سو رپیہ ہے وہ میں پے نہیں کر سکتا تو لہٰذا میں نہیں کھیل سکتا کلب کی طرف سے تو خالد محمود نے مجھا کے سے جواب دیا نوڑوٹ ان کی ایفرٹ بھی ہوں گی ان کو کلب میں ایڈمیشن ڈلوانے میں ریجسٹریشن کروانے میں تو ان نے کہا کہ نئی کلب والے آپ سے پیسے نہیں لیں گے آپ کلب کی طرف سے کھیلو اور کلب کی نمائنگی کرو تو ان نے کہا کہ جو ہے میں نے جو کذافی سٹیڈیوم میں میں نے جوید میاں داد کو مجھے فیم اس ٹائم ملی جب میں نے جوید میاں داد کو کذافی سٹیڈیوم میں کیمپ ہمارا لگاوا تھا تو میں نے جوید میاں داد جو لیجنری بیٹسمن تھے اس ٹائم ان کو بالنگ کی جب ان نے میری بالنگ دیکھی تو وہ میری بالنگ دیکھ کے جو تھے وہ ان پر سکتا تھا رہی گیا مطلب سکتا کہ اتنا کمال کا بالر ہے اور یہ سب سے چھپا ہوا تھا ان سے ہائیلی امپریسٹ ہو گئے تو جب وہ ہائیلی امپریسٹ ہو گئے تو ان کو پھر جو ہے نیوزی لینڈ کے حلاف جو نیوزی لینڈ کی ٹیم نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ نائنٹین ایٹی فور ایٹی فائیو کے سیزن میں پاکستان کا دورہ کاری تھی اس میں جو لسٹ ایک میچز تھے اس میں پارٹی سپیٹ کیا وصیم اکرم نے نیوزی لینڈ کی خلاف اور اس کے بعد ان کو ایک مہینے کے بعد جو نیوزی لینڈ کی جو میچ تھا نیوزی لینڈ کے خلاف اس میں جو ہے وصیم اکرم کی بولنگ کی تھی فرس لاس میچز میں ان کی اتنی اچھی پرفارمنس رہی کہ انہ نے پہلے ہی میچ میں سات وکٹس حاصل کر لیں اور جب انہیں سات وکٹس حاصل کر لیں تو وصیم اکرم کو اسی ہی نیوزی لینڈ کے دورے کے اندر ہی ان کو اوڈی آئی میں 23 نومبر 1984 کو جو ہے وہ اوڈی آئی کا اپنا ڈیبیو کر لیا ایک بال سٹیڈیم فیصلہ آباد میں تو اس کے بعد ایک سال کے بعد ان کا ٹیسڈیبی ہو گیا اور اس کے بعد پھر ان نے ماشاءاللہ جس طرح کا پرفارم کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے تو بارہل اس سے سبق سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کی پیچھے سٹرگل کو بھی دیکھنا چاہیے اس کی محنت کو بھی دیکھنا چاہیے یہ اتنا بڑا لیجنڈری بولر اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کلاب کی فیز دینے کے لیے سور پیانی تھا ہوتا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ انہیں اپنی زندگی میں پہلے کتنی ہارڈ شپس اٹھائی ہوتی ہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ رہتے ہیں اپنا ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ دیتے رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کامیابی ان کے قدم چھوٹی ہے اور وہ پھر پوری دنیا پر آج کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرے آپ سب اسے گزارش کے پلیز جو چاہتے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ تک بھر بھر پہنچ سکیں stay blessed and stay tuned اللہ حافظ